امبے سنگ پر راجتی درگا کالی روپ ان کو آدربھاو سے پوزے نر ارو بھوپ ہیلو دوستوں ویلکم بیک ٹو مائی چینل سلام نمستے سسرکال کیسے ہیں آپ لوگ اس ویلوگ میں میں پھر حاضر ہوں اور میں آج آپ کو لے جا رہا ہوں ورہی ماتا کے مندر جو راجہ مان دیو دوارہ تیرے سو ایسیو میں بنوائے گیا تھا ورہی ماتا کا خوبصورت مندر اور یہاں کی سندرتہ پکرتک سندرتہ پہاڑ کی گود میں بنا ہوا یہ مندر اور اس کے سامنے ماچاڑی فورٹ دیکھتے ہی بنتے ہیں کیا درشت ہے کیا سندرتہ ہے تو دوستوں چلیئے ہمارے ساتھ بنے رہیے اینڈ تک دیکھنا بہت مزا آنے والا ہے اور کمنٹ کر کے بتانا آپ کو کیسے لگا لاشٹ میں ویلوگ اور یہ سامنے جو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے اس کے تلہٹی میں مندر ہے اور یہاں ایک تلاب بنا ہوا ہے اور اب یہ مندر بس آنے والا ہے کچھ سیکنڈوں میں تو اندھزار کی گھڑیاں سماپ تو چکے یہ دروازہ آ جائے گا آ گیا ماتا جی کے مندر کے چھتری جو نظر آ رہیے یہ دیوی کی ماتا کی چھتری ہے یہ ماتا کا بہن کا اوپر شڑنے کی شیڑیاں ہیں اور یہ تیرے سو اسیوں بنائے گیا مندر ہے دیکھئے ماتا جی کا مندر کتنا پرانا ہو چکا ہے لیکن آج بھی بلکل ایسا ہے جیسا بھی دس پندر سال پہلے بنائے گیا ہو اور یہاں کچھ ورک چل رہا ہے لٹے وگرہ پڑی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں تو دیکھئے وہ سامنے پہاڑ ہے یہ پہاڑ کے بلکل ڈھلان میں بنا ہوا ہے یہ مندر وہ بہت سندر مندر ہے یہاں سے پہاڑ کسبہ سامنے کی گرینری بہت مزیدار درش ہے اور پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں تین چھتری ہیں یہ گومنے کا ہے پارک جیسا بنا ہوا ہے بہت مستہ رہی ہے ہمارے ننیمونے آ رہے ہیں دوستوں دھیرے دھیرے دیکھو وہ چڑھ رہے ہیں آتے جاؤ چلتے جاؤ ماتا کے دربار میں ماتا کے بہون میں اور دوستوں اس مہ چڑی کا رازہ بڑگزر رازہ ماندیو نے اس مہ چڑی کسبے کی استحاپنا کی تھی اور یہ جو اس تھان ہے ماتا جی کے بہون ہے یہ الور سے 65 کلومیٹر دور ہے ٹرین کا سادن بھی ہے رازگرد اترنا پڑتا ہے رازگرد سے ماتر 8 کلومیٹر ہے اور مین روڈ پر ہے جشٹ مندر کے سائیڈ میں پاس میں ہوکے ہی رازگرد کے لئے روڈ جا رہا ہے اور یہ ماں کا دربار ہے سامنے یہ بہون دیکھئے ماتا جی کا اور یہ پہاڑ پر گرین ری پیڑ پودے دیکھئے ادھر سامنے پہاڑ دیکھئے اور یہ بچے مستی کر رہے ہیں آپ کے آدمی کیا ہے کس کی ہے ماتا سمرن جو کرے بھکتی بھاو گنگان بھو ساگر سے تارتی مئیہ دے بردان اور یہ بہون ہے ماتا جی کا مندر دیکھئے کیا سندر ہے اور یہ تیرہ سو ایشوی منیا گیا مندر ہے یہ ورہی ماتا کا مین دربار ہے اندر یہ ماتا جی ہے اور دیکھئے کیا سندر ہے اور دوستوں یہ مندر کی ستھاپنا تیرہ سو ایشوی میں راجہ مان دیو دورہ کی گئی تھی اب آپ دیکھئے کتنا پرانا مندر ہے اور آج بھی کتنا بلکل ایسا لگتا ہے بھی بنائے گیا ہو دو پانچ سال ہوئی ہو اس کو بنائے ہوئے تو دوستوں دیکھئے اور ماں کاشروباد لیجیے یہ دیکھئے بہار کی سندرتہ مطلب اتنا سندر بہار جگہ ہے آرام سے اور بہت مست مندر ہے دوستوں کو بھی موقع ملیں تو ضرور آئیں آپ یہاں دیکھنے کے لئے بلکل مین روڈ پر ہے یہ اور دیکھئے بچے مستی کر رہے ہیں دوستوں اور یہاں کے سندرتہ دیکھئے وہ سامنے جب فورٹ دکھائی دیا بھی تھوڑا سا اس فورٹ پر اگلا بلوگ اسی فورٹ کا بنانا ہے اور بہت وہ بھی راجہ مان دے دوارہ بنائے گئے تھا تیرہ سو اسیو میں بنائے گئے تھا وہ اور یہ مین روڈ یہ جا رہا ہے یہ سامنے طلاب ہے ماں چڑھ گئے یہ بھی تیرہ سو دو میں اس کی ستاپنا کی گئی تھی راجہ مان دے بڑ گوزر راجہ مان دے روڑا اور دوستوں یہ سب بچے کھڑے ہیں مستی میں اب آگے جانے کا پروگرام ہے ان کا تو چلتے ہیں یہ گمبد دیکھئے ماتا جی کے دربار کا واہ کیا جھکاس ہے آسمان کو سوٹی سوٹا اس کا گمبد اور مندر پر بنے ہوئے یہ نکاسی یہ دیکھئے یہ اس سامنے کا بنا ہوا مندر ہے اتنے سال پرانا مندر اور آج بھی کتنا ساپ سترا کہیں سے کوئی ٹوٹ فوٹ نہیں ہے یہاں پر اور آکاس میں بادل دیکھئے کتنے مست لگ رہے ہیں سفید سپید نیلا آسمان سفید بادل واہ یہ پیپل کا پیٹ اور سامنے کے سندر کا یہ روڈ آ رہا ہے رازگر سے رائٹ سائٹ سے اور لیفٹ میں جا رہا ہے ماں چڑھی کسبہ اور یہ مندر کو پیچھے سے یہ سیڑھیاں ہیں مندر کی جو اوپر اندر جاتی ہیں یہ نینے منے بچے مستے کر رہے ہیں دیکھو شرمائنگ دیکھ واہ شرم آ گئی شرمیلی ہے اور یہ دیکھئے یہ یہاں کا طلاب ہے جو رازمان دیو نے تیرہ سو دو ایشوی بنائے گئے تھا اور پہاڑ سامنے کیا گرین رہی ہے سندر ہے مزے دار ہے یہ بھی ایک دیوی کا مندر ہے یہ تو لیٹیسٹ ہے نیا مندر بنا گیا ہے یہ تیاسک نہیں ہے اس پرکرتک سندرتہ کا ویڈیو اور اسی پر بنا ہوا ماچا ڈی فورٹ کا اگلا ویلوگ آئے گا اور دوستوں آپ کو یہ ویلوگ کیسے لگا کمنٹ کرے گا ضرور بتانا اگلے ویلوگ میں پھر ملیں گے تب تک لئے نمسکار جے ہند جے بھارت دی دی اینڈ